بول نیوز ہیڈکورٹر احسن اقبال کو کلین چھٹ اور شاہینوں کی فتح کی پلاننگ بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ فرد جرم لگے گی یا معافی ملے گی خاتون جت سے متعلق عمران خان کے بیان کی اسلامباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت آج ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی عدالت میں تیسری پیشی ہوگی ہائی کورٹ کے ریجسٹرال نے عدالت میں پیشی سے متعلق ذابطہ اخلاق کا سرکلر جاری کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا لارجر بینج دفیر دھائی بجے کیس کی سماعت کرے گا سرکولر کے مطابق کمرہ عدالت نمبر ایک میں داخلہ ریجسٹر آفیس کے جاری کردہ پاسس سے مشروط ہوگا عمران خان کی قانونی ٹیم کے پندرہ بکھلا کمرہ عدالت میں موجود رہ سکیں گے سرکولر کے مطابق اٹورنی جنرل آفیس اور ایڈوکیٹ جنرل آفیس کے پندرہ قانونی افسران کو عدالت میں جانے کی اجازت ہوگی اس کے ساتھ تین عدالتی معاونین کو بھی جانے کی اجازت ہوگی پندرہ کورٹ ریپورٹرز کی کمرہ عدالت میں موجودگی کی اجازت ہوگی عدالتی ڈیکورم کو برقرار رکھنے کے لیے اسلامباد انتظامی اور پولس سیکیورٹی انتظامات ادا کرے گی آپ کو بتا رہے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج اہم سماعت ہوگی خاتون جت سے متعلق عمران خان کا بیان اور توہین عدالت کا کیس چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی عدالت میں آج تیسری پیشی ہے ہائی کورٹ میں آج اہم سماعت ہوگی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اثر من اللہ کی سربراہی میں لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور آج فرد جرم لگے گی یا عمران خان کی جانب سے معافی مانگی گئی ہے اس پر معافی دے گی عدالت آج یہ فرد جرم کی کاروائی ہوگی خاتون جت سے متعلق عمران خان کے بیان کی آج اہم سماعت ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا لارجر بینچ دوپہ دھائی بجے کیس کی سماعت کرے گا جس کے لیے ریجسٹار اسلامباد ہائی کورٹ نے سرکولر بھی جاری کر دیا ہے جس کے مطابق عمران خان کی قانونی ٹین کے پندرہ وقلہ کو کمرہ عدالت میں موجودگی کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ جو معاونین ہیں تین عدالت کے انہیں بھی عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ پندرہ کورٹ ریپورٹرز انہیں بھی اجازت ہوگی اہم سماعت ہوگی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی عدالت میں آج تیسری پیشی ہوگی اور آج فرد جرم لگانے کی تاریخ مقرر کی گئی تھی گزشتہ سماعت میں عمران خان پر جج سے متعلق بیان پر توہین عدالت کا کیس بنا انہوں نے عدالت جواب جمع کر آیا تھا لیکن عدالت نے اس جواب کو نہیں مانا اس کیس میں کب کیا ہوا جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اثرمندلہ نے بائیس سکرس کو عمران خان کی خلاف توہین عدالت کا نوٹس لیا تھا کہ انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج سیوہ چوتھری کے خلاف کیوں تھمکی امیز حلفاظ استعمال کیے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے تیس سکس کو پہلی سماعت ہوئی تو عمران خان کو توہین عدالت پر شرک آس نوٹس دے کر جواب طلب کیا گیا عمران خان کے خلاف ہائی کورٹ میں پہلی سماعت اکتیس سکس کو ہوئی عمران خان پیش ہوئے مکر ان کا جواب خیر تسلی بکش قرار دیتے ہوئے انہیں ایک اور موقع دیا گیا خان نے آٹھ ستمبر کو جو جواب جمع کر آیا عدالت نے صرفی خیر تسلی بکش قرار دے کر فرد چرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا عمران خان تیسری بار عدالت کے سامنے پیش ہوں گے کیس کی سماعت چیف جسٹس ستن منلہ کیسر براہی میں جسٹس موسین افتر کیانی جسٹس میاں کل حسن اور انزیب جسٹس تارک محمود چانکیری اور جسٹس بابر ستال پر مشتمل پانچ رکنی بین سماعت کرے گا عمران خان پر فرد جمع لکی گی یا کسی نئے چواب میں معافی مانگ کی جائے گی یہ تہہونا باقی ہے عمران خان فرد جرم آئد ہونے کے بعد بھی کسی مرحلے پر معافی مانگ سکتے ہیں پروڈکشن ٹیم کے ساتھ علی شیر بول نیوز اسلام آباد اور یہاں آپ کو بتائیں کہ چیرمن پی ٹی آئی کی ایوان وزیرالہ میں پارٹی رہنماؤں اور وفود سے ملاقاتوں میں تنظیم سازی پر اہم مشاورت ہوئی عمران خان نے کہا کہ ملکہ مفاد اور عوام کی بہتری اسی میں ہے کہ اس سے جلد نجات ملے پنجاب کی قیادت اور پارٹی تنظیم ہر سیاسی چیلنج کے لیے تیار رہے عمران خان کی ایوان وزیرالہ میں اہم مشاورت ملاقات میں پارٹی رہنماؤں اور وفد کو متحرک ہونے کی ہدایت چیرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ پی ٹی ایم حکومت میں عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے ملک کا مفاد اور عوام کی بہتری اسی میں ہے کہ اس سے جلد نجات ملے پنجاب کی قیادت اور پارٹی تنظیم ہر سیاسی چیلنج کے لیے تیار رہے عمران خان سے وستی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیکریٹری جنرل میاں حماد عزیز نے ملاقات کی تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب کے صدر اور جنرل سیکریٹری پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی بھی ملے سینئر صوبائی وزیر میاں اسم اقبال نے عمران خان کو پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا صوبائی وزیر داخلہ کرنے لیے ریٹائرڈ حاشم ڈوگر بھی چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے عمران خان کا ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان وکلا سے بھی نکلنے کی اپیل کر دی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ہفتے سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو آپ کو دھمکیاں دے اسے واپس دھمکی دے کر بتاؤ کہ آئین نے مجھے آزادی اظہار رائے کا حق دیا ہے لاہور میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے وکیلوں سے کہا کہ آپ کو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑا ہونا ہے مجھے اپنے ملک کے لیے وکلا برادری کی ضرورت ہے عمران خان نے کہا کہ جب میں لانگ مارچ کی کال دوں گا تو قوم کے ساتھ آپ وکلا کو بھی نکلنا ہوگا ہم مل کر اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کریں گے اور پاکستان کو حقیقی ازادی دلوائیں گے آپ نے آج وعدہ کرنا ہے میں جو اب اس تحریک میں نکل گیا ہوں میری ہفتے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے جب میں آپ کو کال دوں اس ملک کو حقیقی طور پر ازاد کرنے کے لیے اور میں اپنی ساری قوم کو آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آگے سے جو بھی آپ کو نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون کر کے دھمکیاں دے اس کو واپس دھمکی دو یہ کہتے ہوئے کہ میرا آئین میرے فنڈمنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے فریڈم آف سپیچ میرا رائٹ ہے معیشت سکرتی جا رہی ہے بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف مہنگائی اسپانوں پہ جا رہی ہے پچاس سال تاریخ میں سب سے زیادہ آج پاکستان کے اندر مہنگائی ہے کہ جب بھی اب پاکستان ہمیں انشاءاللہ اس دلدل سے نکالیں گے تو سب سے زیادہ ضرورت ہے اس ملک کو رول آف نظام ٹھیک نہیں ہوتا معیشت نہیں ٹھیک ہوگی ہم رول آف لاؤ امپوز کر دیں کانٹریکٹ انفورسمنٹ کر دیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف پانچ لاکھ ہی برونے ملک پاکستانی آئی انویسمنٹ کر دیں آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی سے بھیگ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمارا ملک بدقسمتی سے چوروں کے ہاتھ میں پھسا ہوا ہے ہم نے اس کی پوری تحریک چلانی ہے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں ان کو پتایا کہ الیکشن اب یہ نہیں جیت سکتے لیکن ان کے ملک سے باہر پیسے پڑے ہیں ڈالرز میں ان کی دولت میں 33% اضافہ ہوا ہے یہاں لوگ غریب ہوئے ہیں یہ امیر ہوئے ہیں کبھی کسی پارٹی کو ووٹ نہ دینا جس کے لیڈر اور منسٹرز کا پیسہ باہر پڑا ہے کبھی ان کو ووٹ نہ دینا اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا تھا اور میں یہ چاہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی ذمہ داری ہے اس ملک کے رول آف لاؤ کے لیے کھڑا ہونا لیکن مجھے اپنی پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ضرورت ہے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنے کے لیے رول آف لاؤ کے لیے آپ سب تیار ہو جاؤں میں کال دوں گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ حقیقی طور پر اپنے ملک کو آزاد کرے گے اور خبروں میں باقی دیکھئے قریشی کو کیوں روکا اور لیے رینما کو کلین چٹ جس میدان میں رہا کامیابی نے قدم چومے کرکٹ ہویا سیاست دونوں میدانوں میں سرخ رو رہا سروے کے مطابق چرون تحریک انصاف عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر بن گئے ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا شوکت خان اور نمل یورسٹی جیسے منصوبے تکمیل تک پہنچائے شفافیت کی آلہ مثال قائم کی کرکٹ کے میدانوں میں پہلی بار نیوٹرل ایمپائرز کے لیے آواز اٹھائی انیس سو چھانوے میں انصاف کی تحریک کے نام سے جماعت شروع کی تو اللہ الحق کا نعرہ بلند کیا زیرو کرپشن کا نعرہ لے کر چلے اور دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے وزیراعظم بنے اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پاکستان کسان اتحاد کا احتجاجی دھرنا ختم ہو گیا حکومت سے ناکام مذاکرات کے بعد تیسرا ڈائلوگ کامیاب رہا اتحاد کے صدق خالد کھوکر کی یقین دہانی پر کسان پرامن طور پر واپس روانہ ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں کسانوں کی ریلیاں لاہور فیصلہ بات سمیت دیگر شہروں سے ایف نائن پارک پہنچیں جہاں انہوں نے دھرنا دیا فاشس حکومت نے شہر اقتدار کو پھر کنٹینر سٹی بنا دیا تمام داکھٹی راستے بند ڈی چوک کو مکمل سیل کر دیا دفعے سے چوالس نافذ کرتے ہوئے پولس کی بھاری نفری تائنات کی ایف نائن پارک میں کسانوں کو احتجاجی دھرنا ختم حکومت سے دو ناکام مذاکرات کے بعد تیسرا ڈائلوگ کائمیاب رہا اتحاد کے صدر خالد کھوکر کی یقین دہانی پر کسان پرامن طور پر واپس روانہ ہو گئے اس سے قبل لاہور فیصل آباد سمیت دیگر شہروں سے کسانوں کی ریالیا پہنچیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی سے کسان مر چکا ایف نائن پارک میں بیٹھنے نہیں آئے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پارلیمنٹ اور وزرازم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیں گے دیکھیں یہ ہمارے راستے رکے جا رہے ہیں ہم تو ہیں صرف پاکستان کی خاصل پاکستان کی مشہل کی خاصل ہمارا پہلا اور اہم مطالبہ بجلی کے ریٹ کو کم کرنے کا ہے اقبال ملک نے بھی کہہ دیا کہ اب برداشت کی حد ختم ہو چکی کسانوں کے احتجاج کے پیشن ایزر حکومت نے شہر اقتدار کو پھر کنٹینر سٹی بنا دیا تمام داخلی راستے بند ڈی چوک کو مکمل سیل کر دیا گیا دفعہ ایک تو چمال اس نافذ کرتے ہوئے پولیس کے بھاری نفری بھی تائنات کی پی ٹی آر اینما شاہ محمود قریشی کو پولیس نے کسان اتحاد کے احتجاج میں جانے سے روکا شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہنا تھا کہ میں خود کاشکار ہوں کسانوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے آیا پولیس نے مجھے راستے میں روکا ادھر نہ ڈی آئی جی اور نہ ڈی سی نظر آیا حکومت بوخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے کسان اپنا مسئلہ لے کر آئے ہیں جو پورے پاکستان کا ایشو ہے مجھے خود والے نے دعوتی بھی بیسی دیکھ کاشکار ہوں میں ایک ہمیشہ کاشکار ہوں کی آواز اٹھائی جائے میری اپنی آگنائزیشن ہے فارمر جو سیشن پاکستان جس کا میں چیئرن ہوں دائے بگائے ہم کسانوں کے اشوز پر بات کرتے رہتے ہیں ہمارا ذریعہ ہے مارش ہماری ملشت کے نیر کی حقیقی زراعہ ہے آج کسان کاشکار ہاری جو ہے وہ دے حد پرشان ہیں اسلام آباد جو سویل صاحب ہیں ان سے بات ہوئی جو اہلکار ہیں ان سے بات ہوئی ملک میں ایک جو کہتے ہیں نا اشرا خردمی کا بہران جنم دے رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ بوخلاہٹ کا شکار ہے ان کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے ان کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے صرف پولیس گردی ہے اور میں ایک شہری ہوں میں ادارہ ایجاب تہتی کے لیے آیا تو میں کاشکار ہوں میں نے کوئی دفعہ ایک سو چوانیس کے خلاف برزی نہیں کی میں اکیل آیا پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی کسان اتحاد احتجاج میں شامل ہونے کا معاملہ پی ٹی آئی رہنماوں کا شدید رد عمل حسد عمر نے ٹویٹ میں کہا اسلام آباد میں لگتا ہے کہ آئین اور قانون ختم کر دیا گیا ہے بابر عوان نے کہا کہ سی بی اے کے وزیر آزم نے شام محمود قریشی کو کسانوں سے غیر آئینی طور پر ملنے سے روکا فیصل جاوید خان نے کہا کہ شام محمود قریشی کو روکنا اس حکومت کی باکلا ہٹ کو آیا کرتا ہے آزم سواتی نے کہا کہ یہ ایمپورٹڈ حکومت کتنی آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے علی زیدی نے کہا اسلام آباد پولس کا شرمناک رد عمل یہ ہمارے بنیادی حقوق کو پامال کر رہے ہیں زرطاج گل نے ٹویٹ کیا کہ ایمپورٹڈ حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد میں آئین اور قانون ختم کر دیا گیا یہ رد عمل دیا صدوبر نے اس کے علاوہ بابر عوان نے کہا کہ سی ڈی اے کے وزیر آزم نے غیر آئینی طور پر شام محمود قریشی کو کسانوں سے ملنے سے روکا جس میں کو کچھ نہیں ہوا تھا اس سے زیادہ ان کے ساتھ ہوگا یہ لوگ ملک میں افراد تفریح پھیلانا چاہتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی گی دربھب کیا بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں آنکر پرسن ڈاکٹر فیسا اکبر سے بات چیز کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کا دعوت تھا کہ پورا ہم اعتجاج کریں تو ہم سیکیورٹی دیرے کو تیار ہیں ڈی شاک میں قطعی اعتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے حکومتی وفت کے اسرائیلی دورے کے سوال پر کہا اسرائیل کے دورے سے مطالق بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے سیلاف صدقان کے لیے عمران خان کا امداد اکھٹا کرنا بھی وزیر داخلہ کو پسند نہ آیا بولر ٹیلی تاؤن سے آنے والی امداد کہاں بھیجی ہمیں بتائیں بتائیں ایکاؤن کہاں ہے جس میں پانچ ارب جمع ہوا یہ فراڈ ہے یہ ٹولہ جھوٹ بولتا ہے چیز تاریخو تو آپ سمجھے کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ شرپسند لوگ ہیں یہ ملک دشمن ہے یہ کسی رایت کے مستحق نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ اگر پور امن احتجاج کریں تو میں نے تو عرض کیا ہے کہ ہم ان کو شکوٹی دینے کو تیار ہیں وہ بھی فراڈ ہے جوٹ ہے کوئی کسی نے دورہ نہ کیا رانو سب آپ نے حالباد کے جواب میں فراڈ دی ہے تو مدد کریں نا وہ تو فراڈ کر رہا ہے یہ جو اس نے پہلے وہ کیا وہ ٹیلی فون ستھان کی ہے اس نے وہ فراڈ کی ہے اس نے وہ جو فراڈ سے کہہ رہے ہیں ہم نے اتنے عرض کا پتہ کیا کہاں خرچ کی ہے بتائیں کہاں پہ انہوں نے وہ امداد بیجی ہے نہیں وہ کدھر ہے اکاؤنٹ اس کا اکاؤنٹ کا بتایا نا وہ کدھر ہے جہاں پہ پانچ اربر پہ جمع ہوا ہے یہ فراڈیا ٹولا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اور حکومت احتساب قوانین پر کلہڑا چلانے کے بعد اپنوں پر کرپشن مقدمات ختم کرانے میں کامیاب ہو گئی احسن اقبال احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس میں کلین چٹ مل گئی نیب افسر نے عدارت کے سوالات پر چپ ساتھ ہوئی وفاقی وزیر نے مبینہ چور کر کے کہا کہ نیب نے تسلیم کیا ریفرنس میں کرپشن کا کوئی الزام نہیں جسس اتھر منلہ کے سربراہی میں دو روپنی بینچ نے احسن اقبال کی بریت کی درخواست پر سمات کی سمات آخاز پر چیف جسس نے کہا سپیم گھونٹ نے سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا کیا یہ سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیس نہیں نیب آرڈننس میں کیا آپ کے پاس ایسا کرنے کے اختیار ہے کون اس کا ذمہ دار ہے چیف جسس نے کرپشن سے متعلق سوال کا جواب نہ دینے پر تفتیشی افسر پر برہمی کا اظہار کیا اور احسن اقبال کو بری کرنے کا حکم دے دیا احسن اقبال نے کہا کہ جھوٹی خبر پر پاکستان کے کروڑوں روپےوں جار دی گئے احسن اقبال پر ازام تھا کہ انہوں نے منصوبے کی لاغت چار سو دس اشاریہ تین چار ملین روپے سے بڑھا کر پانسو بیس اشاریہ نو سات ملین کر دی تھی اور کسی مجاز آتھارٹی یا فورم سے منظوری نہیں لی تھی اور بول نیوز نے سوشل میڈیا پر ویورشپ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے امران خان کے جلسے ہوں سوشل میڈیا پر سارفی نے بھرپور انداز میں سرہا تیس روز میں بول نیوز کو یوٹیوب پر دوستہ ستائیس ملین سے زیادہ ویوز ملے ایک ماہ کے دوران تین لاکھ دس ہزار سبسکرائز پر کا اضافہ ہوا دوسری نمبر پر اے آر وائے اور تیسری نمبر پر جیو نیوز رہا اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ بول نیوز نے سوشل میڈیا پر ویورشپ کے تمام ریکارڈ توڑ دیئے امران خان کے جلسے ہوں یا سپیشل ٹرانس میشن سوشل میڈیا پر سارفی نے بھرپور انداز میں سرہا پاکستان کا بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے اسے مدد کی ضرورت ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا قوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی سے خطاب کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے ایک طرف سیلاب ہے تو دوسری طرف افریقہ میں قہد سالی ہے لوگ بھوک کا شکار ہیں خاندان یہ سوچتے ہیں کہ کس بچے کو کھانا کھلائیں اور کس کو نہ کھلائیں یہ موسمیاتی تبدیلیوں کی انسان کیمت ادا کر رہا ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ بہرین کے فوجی سربراہ نے سیلاب زدہ علاقوں میں تابون کی پیشکش کر دی ہے بہرین کے کمانڈر انچیف نے آرمی چیف نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا سے ٹیلی فون پر بات چیف کی اور پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی سباہی پر دکھ کا اثار کیا آئیس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ بن احمد نے پاکستانی عوام کو تابون کی پیشکش کی ہے بہری کمانڈرز نے ریسکیو اور ریلیف کے لیے پاک فوج کی کاوشوں کو بھی سراہا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے برادر ممالک کی مدد متاسرین کی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے میں ہوں عمران ریاض خان اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول لیے عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ بول فیملی کا حصہ بن گئے ہیں بڑے عرصے بعد کسی چینل نے حوصلہ کیا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن بول نے ڈیسائیڈ کیا کہ بولنے کی اجازت کو لے کر دیں گے مجھے بول کی ایک چیز بہت اچھی لگی کہ بول نے کیٹیگوری کے لیے کہا کہ جو کرنا ہے کرو ہم نے اپنا کوئی بندہ نہیں نکالنا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے